اسلام علیکم میں ایک سچی اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں میری اگلی کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا کہانی شروع کرتے ہیں میری یہ بچپن سے عادت رہی ہے کہ جب محلے کی دکان سے کچھ بھی لیا انہوں نے اخباری ٹکڑے میں لپیٹ کر دیا تو شیک استعمال کے بعد اس ٹکڑے کو ضرور دیکھا اور پڑھا یہ دوہزار ساتھ کی بات ہے میں اسلام آباد میں ستارہ مارکٹ کے ساتھ جے سیون فور میں ایک مکان میں رہتا تھا اور اس وقت سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا ستارہ مارکٹ میں تازہ جلیبی بن رہی تھی وہ خریدی تو اخبار کا ساتھ آنے والا ٹکڑا پوری زندگی تبدیل کر گیا ہوا کچھ یوں کہ اس ٹکڑے پر ایک کالم چھپا ہوا تھا کالم نگار کا نام اب یاد نہیں ہے لیکن اس نے جو لکھا تھا وہ سب یاد ہے حرف پہ حرف تو نہیں لیکن یاد ہے آپ بھی پڑھیں اس نے لکھا کہ میں کل اپنے کاروباری دوست کے پاس دفتر گیا شائع پی کپ شف لگاتے ہوئے گھر جانے کا وقت ہو گیا جب دفتر سے باہر نکر رہے تھے تو کلرک نے آ کر ایک شکایت لگائی کہ جناب فلانچ اپراسی سست ہے کام نہیں کرتا ڈرائیور نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی میرے اس دوست نے کہا اگر کام نہیں کرتا تو کس لیے رکھا ہوا ہے فارق کرو اسے میں نے فوراں مداخلت کی اور کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ اس سے بات کر لو کیا پتہ اس کے کچھ مسائل ہوں پھر میں نے اپنے دوست کو ایک آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے دن کچھ ایسے پھیرے کہ اسی دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی قدرت شیخ صاحب پر مہربان تھی دن رات اور رات دن میں بدلتے گئے اور شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکٹ اور پھر ایک فیکٹری سے دو چار اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے گئے دھن برستا گیا تو بچے ہو گئے شیخ صاحب نے کرائے والے کمرے سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے انتہائی پوش علاقے میں دو کنال کی ایک کوٹی خرید لی مالی کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر اپنی کوٹھی میں پندرہ سو روپے مہوار پر اپنی کوٹھی پر ملازم رکھ لیا سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا نہ کسی سے کوئی جھگڑا نہ کوئی عداوت نہ کبھی کوئی شکایت ایک بار شیخ صاحب دن کے دس بجے کسی کام سے گھر واپس آئے تو گاڑی دروازے پر ہی کھڑی کر دی کہ ابھی واپس دفتر جانا تھا دروازے سے گھر کے داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دیتے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پسلا اور شیخ صاحب کے کپنوں پر پوری ایک تیز پھوار جا پڑی شیخ صاحب بھیگ گئے سلطان پاؤں میں گر گیا گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ اس صاحب قلطی ہو گئی لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا غصے میں نہ آو دیکھا نہ تاؤ وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا کہا شام سے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک تھنڈا ہو جائے تو واپس بلالیں شام کو شیخ صاحب واپس آئے دیکھا سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا تھا گاٹ کو کہا اسے دھکے دے کر نکال دو یہ یہاں نظر نہ آئے صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا رب جانے کہاں گیا تھا وقت گزرتا گیا شیخ صاحب کی تیزی سے ترقی پاتے کاروبار اور فیکٹریوں میں کہراوسا آنے لگا کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑتی گئی لیکن شیخ صاحب زندگی سے بہت مطمئن تھے پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی پوری فیکٹری جل کر راک ہو گئی کچھ مزدور بھی جل گئے شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھا ایک کروڑوں کا جھٹکا لگ گیا کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتے پر بل پڑھنا شروع ہو گئے بڑا بیٹا یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ تھا دوستوں کے ساتھ سیر پر مری گیا واپسی پر حادثہ ہوا تو وہ جوان جہاں دنیا سے رخصت ہو گیا شیخ صاحب کی کمر ٹوٹ گئی نقصان پر نقصان ہوتے گئے دو کنال کی کوٹھی بیچ کر دس مرلے کے امامی ترس کے محلے میں آ گئے جب اکل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں پیروں فقیروں کے ہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی ہوئی زندگی پھر سے سمر جائے باقی ماندہ کاروبار بیچ کر اور کچھ دیگر پراپرٹی کو رہن رکھ کر بینک سے کرزہ لیا اور چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار کر کے دیا اس کے پارٹنر دوست نے دغا کیا اور اکثر پیسہ ڈوب گیا شیخ صاحب ساٹھ سال کی عمر میں چار پائی سے لگ گئے ایک دن ایک پرانا جاننے والا ملنے آیا حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا کہا شیخ صاحب انڈیا سے ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں داتا صاحب کے پاس ہی ایک مکان میں ان کا چند دن کا قیام ہے اگر ان کے پاس سے دعا کروالے تو اللہ کرم کرے گا شیخ صاحب فوراں تیار ہو گئے اس مکان پر پہنچے ملاقات کی مسئلہ بیان کیا انہوں نے آنکھیں بند کی کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے پھر آنکھیں کھولیں شیخ کو دیکھا اور کہا تم نے سلطان کو کیوں نکالا تھا شیخ کے سر کے اوپر گویا ایک قیامت ٹوٹ پڑی آنکھوں سے آنسوں کی ایک ناتھ ہمنے والی لڑی جاری ہو گئی شیخ بزرگ کے پاؤں میں گر گیا معافیاں مانگنے لگا بزرگ نے اسے کہا میری بات سنو پروردگار رازق ہے وہ رزق ضرور دے گا لیکن اس کا وسیلہ انسانوں کو ہی بنائے گا اوپر سے نیچے آتے پانی کی تقسیم جس طرح نہروں نالوں کی طرح ہوتی ہے رزق کی تقسیم اسی طرح ہے پروردگار کے نزدیک ہم میں سے ہر ایک شخص وسیلہ ہے کسی اور کے رزق کا اگر آپ وسیلہ بننے سے انکار کروگے تو تمہارے حصے کا وہ رزق جو اس وسیلے سے تمہیں بطور معافضہ مد رہا تھا ختم ہو جائے گا تمہیں لاکھوں کروڑوں سلطان کو پندرہ سو روپے دینے کے لیے ملتے تھے تم نے وہ روک لیے اوپر والے نے تمہارا معافضہ ختم کر دیا اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو اگر وہ مان جائے معاف کر دے تو تمہارے دن پھر پھر جائیں گے شیخ کی دنیا لڑ گئی وہ سر پیٹتا گھر آیا پرانے کاغذات دھونڈتا رہا کہ شاید کہیں سلطان کا کوئی پتہ کوئی شناختی کارٹ کوئی اور معلومات مل سکیں کچھ بھی نہ ملا تو شیخ دیوانہ وار سلطان کو ڈھونڈنے چکوال جانے والی بست میں بیٹھ کر چکوال چلا گیا سلطان نہ ملا چھوٹا بیٹا ڈھونڈا ڈھونڈا چکوال اڈے پر آ پہنچا اور باپ کو واپس لاہور لے آیا لیکن شیخ کا دل کا سکون ختم ہو گیا تھا کچھ دن بعد شیخ پھر گھر سے غائب ہوا تو بیٹے کو معلوم تھا کہ کہاں ملے گا وہ چکوال پہنچا تو دیکھا باب زمین پر بیٹھا سل میں راک ٹال رہا تھا اور کہہ رہا تھا سلطان تم کہاں ہو سلطان تم کہاں ہو بیٹا خود روتا ہوا باپ کو واپس لے آیا چند دن کے بعد شیخ کا انتقال ہو گیا کولم نگار نے لکھا میں نے اپنے دوست کو یہ پوری کہانی سنائی اور اسے کہا چپراسی کو نہ نکالو اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہے اسے تو رب کہیں اور سے بھی دے دے گا کہ اس کے پاس وسیلہ بنانے کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس معافضے کی والی نعمت سے محروم ہو جاؤ مجھے یہ واقعہ پڑھے ہوئے تیرہ سال گزر گئے ہیں آپ یقین کریں اس نے میری زندگی بدل دی میں معاملات میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا اگر کسی کے پاس دس بارہ رہ گئے تو نہیں مانگے کہ کہیں اوپر والے سے ملنے والا معافضہ کم نہ ہو جائے میں نے دھوند دھوند کر اور نیک نیتی سے وسیلہ بننے کی کوشش کی خاندان میں جو بھی مستحق ہیں ان کا خیال رکھنے کی کوشش کی میں ان تیرہ سالوں میں کبھی تنگ دست نہیں ہوا ایک سے بڑھ کر ایک وسیلہ ملتا گیا اور میں آگے بڑھتا گیا یہ تھی میری آج کی کہانی مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سیزہ مجھے امید ہے